امید کرتا ہوں تمام طلابہ اکرام دوست احباب بخیر و عفیت ہوں گے الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو علم النحو کے اندر جو ٹوپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ اجراء سے ریلیٹڈ ہے گزشتہ لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیاں کے اجزاء کے بارے میں پڑھا اور کچھ ضروری باتیں ڈسکس کی گئی تھی آج انشاءاللہ عزیز اسی سے ریلیٹڈ ٹوپک ہے لیکن ڈیفرنٹ جو ہے وہ قوائد کے ساتھ ڈیفرنٹ رولز اینڈ راگولیشن کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم اس کا اجراء کرنے کی کوشش کریں گے آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب آج کا ہمارا سبق ہے مبتدہ اور خبر کی پہچان مبتدہ اور خبر کی پہچان آج کا ہمارا سبق ہے معارفہ اور نکیرہ کے اعتبار سے جار مجرور کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز ڈیفرنٹ جو یہ چیزیں کلام کے اندر واقعہ ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے ہم رولز اینڈ راگولیشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ جو قوائد جو ہے یہ بیان کیے جائیں گے مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے ایک چیز جو ہے ہم نے پڑھی تھی کہ مبتدہ معارفہ خبر نکیرہ اب نکیرہ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کی پہچان ہونا ضروری ہے سب سے پہلے نکیرہ کے اندر دیکھیں ایک تو جملہ یہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملے کے آگے شیبہ جملہ شیبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ یہ نکیرہ کے حکم میں ہوتے ہیں یہ ہے ایک جملہ ایک ہوتا ہے جار مجرور جار مجرور جار مجرور بھی متعلق ہو کر جملہ بنتے ہیں جار مجرور پلس متعلق is equal to شیبہ جملہ اسی طرح زرف زرف جو ہوتا ہے یہ بھی اپنے متعلق سے ملتا ہے is equal to جملہ یہ بھی جملہ بنتے ہیں یہ ایک تو ہے نکیرہ مفرد مفرد نکیرہ ایک ہے نکیرہ کے مقابلے میں یعنی نکیرہ اور کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جملہ شیبہ جملہ جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ جار مجرور زرف یہ ہیں کچھ چیزیں جو خبر واقعہ ہو سکتی ہیں خبر کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں انہی چیزوں کی پہچان ہونا جو ہے وہ بے حض ضروری ہے اب ہم چلتے ہیں پہلے قائدے کی طرف قائدے ہم معرفہ مبتدہ معرفہ ہے تو معرفہ سے ہی ہم شروعات کریں گے کلام کے اعتبار سے ہم بات کریں گے کلام کے اندر دو معرفہ ہی کٹھے ہو جائیں یعنی اب کلام کے اندر دو معرفہ آ گئے دو معرفہ آ گئیں کلام کے اندر نمبر ایک حازہ زیدون نمبر دو دو معرفہ کلام کے اندر آ گئے ہیں اب دو معرفہ کلام کے اندر آ جائیں تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ مبتدہ اور خبر ہیں یا مبتدہ اور خبر کے علاوہ کوئی چیز واقعہ ہو رہے ہیں تو مبتدہ اور خبر کی پہچان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جملے کا مفہوم یعنی مرکب مفید والا مفہوم جو ہے وہ واضح طور پر حاصل ہونا چاہیے مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر سے مرکب مفید والا مفہوم حاصل ہو یہ ہے جی پہچان مبتدہ اور خبر کی یعنی مبتدہ اور خبر دونوں ملے تو ہمیں مرکب مفید والا جو ہے وہ مفہوم حاصل ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مبتدہ اور خبر ہے جیسے حازہ اس میں اشارہ ہے زیدن اس میں معرفہ ہے دو معرفہ کٹھے ہو گئے یعنی یہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے حازہ زیدن اب ہم نے یہ اس کا ترجمہ کرنا ہے ترجمہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں مفہوم واضح مفہوم مرکب مفید والا مل رہا ہے کلام سے ہم مکمل طور پر مفہوم کی وضاحت حاصل کر رہے ہیں تو یہ مبتدہ اور خبر ہے اگر ہمیں مفہوم نہیں مل رہا تو یہ مبتدہ اور خبر نہیں بن سکتے جیسے اب یہاں پر ہم اگر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنے گا حازہ کا ترجمہ یہ زیدن کا زید یہ زید ہے ہمیں مکمل طور پر جو ہے وہ جملہ اس سے مرکب مفید والا مفہوم واضح ہو گیا تو لہذا ہم اس بات پر جو ہے یہ دلالت ہے ہمارے لئے کہ مرکب مفید والا جو مانا تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا وضاحت مکمل ہو گئی جملے کے ذریعے تو لہذا اس کا پہلا جز جو ہے یہ مبتدہ اور دوسرا اس کی خبر بنے گا یہ دوسرا ہے کہ ہم جب ان دونوں کا ترجمہ کریں تو ہمیں مفہوم جو ہے وہ مکمل طور پر مرکب مفید والا حاصل نہ ہو بلکہ مرکب ناکس والا مفہوم حاصل ہو جیسے اگر ہم اس کو دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے تو اگر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا پہلی نو پہلی نو ان نو الاول پہلی نو یا آسان کر لیں گر تو پہلی قسم اب ہمیں اس سے کوئی بھی ایسا جو ہے وہ مرکب مفید والا جو ہے وہ مفہوم حاصل نہیں اور اب پہلی نو بس جسٹ پہلی نو یعنی اب اس کے اندر کوئی بھی ایسا مرکب مفید والا جو ہے وہ ہمیں مانا جو ہے وہ اور وضاحت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی تو لہٰذا یہ جب ایسی صورت ہو کہ ہمیں مرکب مفید والا مانا مفہوم حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں دو معارفہ کٹھے ہو جائیں تو یہ موسوف پلاس صفت موسوف صفت بنتے ہیں اچھا موسوف صفت بن کر یہ مبتدہ بن سکتے ہیں ان نو الاول موسوف صفت مل کر اگر یہ مبتدہ بن سکتے ہیں لیکن آپس میں ان کا تعلق مبتدہ اور خبر والا نہیں ہوگا آپس میں یہ موسوف صفت کا تعلق بنے گا آپس میں ان کا تعلق جو ہے وہ مبتدہ اور خبر والا نہیں ہوگا دونوں معارفہ کے درمیان ہاں اگر یہ دونوں معارفہ موسوف صفت مل کر مبتدہ بننے کی صلاحیح رکھتے ہیں آگے ان کے خبر آ رہی ہو کلام کے اندر تو پھر یہ جو دونوں جو ہیں وہ مبتدہ اور خبر بن سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں اگر آگے اس کے ہم عبارت لکھ لیں فی فی الحروف جاراتی پہلی نو حروف جارہ کے بیان میں اب یہاں پر پہلی نو یہ مبتدہ بن گیا آگے جار مجرور ہے یہ اپنے متعلق سے ملیں گے شیوہ جملہ اسمیہ ہوں گے تو شیوہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدہ کی خبر بن سکتے ہیں آپس میں یہ مبتدہ اور خبر نہیں بن سکتے ایک تو یہ تھا اس کے بعد اگر آگے ہم دیکھیں کلام کے اندر ہمارے پاس جس طرح ہم نے یہی مثال لی کہ کلام کے اندر اگر ایک اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے کلام میں اسم معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ کیا بنے گا اگر کلام کے اندر اسم معرفہ ہے اس سے پہلے جار مجرور آ جائے تو وہ کیا بنے گا اب ہم جار مجرور اور ذرف کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف صورتیں بنائیں گے اسم معرفہ ہو پہلے جار مجرور آ جائے بعد میں جار مجرور آ جائے پہلے جار مجرور آ جائے چار صورتیں بن گئیں ہمارے پاس ایک دو تین اور چار پہلے جار مجرور آ جائے بعد میں جار مجرور آ جائے پہلے جار مجرور آ جائے یا بعد میں جار مجرور آ جائے پہلی مثال لیتے ہیں کہ پہلے جار مجرور آ جائے فداری زیدن فداری زیدن ہم نے ایک چیز پڑی تھی کہ جو خبر ہوتی ہے یہ نکیرہ ہوتی ہے اور نکیرہ کی مختلف ہم نے صورتیں پڑی تھی نکیرہ مفرد بھی ہو سکتا ہے نکیرہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جملہ جو ہے یہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے جو چیز دیکھنی ہے کہ جملہ ہے جملہ اگر مطلب جار مجرور ہے پہلے آ گئے یا جار مجرور بعد میں آ جائے یا ظرف پہلے آ جائے یا ظرف بعد میں آ جائے تو اس صورت میں یہ ترکیب کے اندر کیا واقعہ ہوں گے ترکیب ہوئی ہوگی فداری آپ دیکھیں جار مجرور ہے یہ جر یہ مجرور آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور جو آپس میں ملتے ہیں تو یہ مل کر جو ہے وہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں کسی جو ہے فیل یا شبہ فیل کے یہ متعلق ہوتے ہیں جیسے جار مجرور ہے اب ہم یہاں پہ جار مجرور کے اندر ایک اور چیز یہاں پہ پہچان کر لیجی کہ جار مجرور کا متعلق کس اعتبار سے نکالا جاتا ہے کلام کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلام کے اندر کلام کس صورت میں جا رہا ہے کلام کس طرز کا ہے اس طرز کے مطابق جو ہے ہم جار مجرور نکال سکتے ہیں جار مجرور کا متعلق نکال سکتے ہیں جیسے فداری زیدن یہاں پہ اگر دیکھیں اس کا ظاہری ترجمہ کریں تو ترجمہ کیا ہوگا گھر میں زید ہے اچھا گھر میں زید ہے اب ہم نے فداری فداری کا مطلب ہے گھر میں اب زید گھر میں زید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں زید یہ تو زید گھر میں موجود ہے یعنی زید گھر میں موجود ہے یہ بھی کر سکتے ہیں زید گھر میں بیٹھا ہے زید گھر میں کھڑا ہے زید گھر میں سو رہا ہے زید گھر میں جاگ رہا ہے زیاد گھر میں کھا رہا ہے زیاد گھر میں پی رہا ہے مختلف اعتبارات سے ہم کر سکتے ہیں لیکن اصل کیا ہے ان سارے کھانا پینا سونا جاگنا ان ساروں کی اصل یہ ہے کہ زیاد کا گھر میں موجود ہونا اگر گھر میں موجود ہوگا تو پھر ہی اگلے کسی کام کی طرف ہم نظر کریں گے اگر گھر میں اس کا موجود ہونا اس کا وجود جو ہے وہ گھر میں جب تک ثابت نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم اس کے اندر دوسری کسی صفت کو اس کے ساتھ ایڈ نہیں کر سکتے جار مجورہ فداری اب ہم یہاں پر اس کا جو متعلق نکالیں گے وہ کیسے نکالیں گے وہ مبتدہ کے مطابق ہوتا ہے ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے اس میں فائل بھی نکال سکتے ہیں اس میں مفعول بھی نکال سکتے ہیں کوئی فیل بھی نکال سکتے ہیں لیکن وہ جو بھی متعلق نکالا جائے گا وہ مبتدہ کے مطابق نکالا جائے گا کیونکہ جو متعلق ہوگا اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو مبتدہ کی طرف لوٹنے والی ہوگی تو ضمیر کے اندر مبتدہ اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے فداری زیدن اب یہاں پر ہم نکالیں گے موجودن زید گھر میں موجود ہے اچھا موجودن جو ہے یہ اس میں مفعول ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں مفعول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ نائب الفائل بنتی ہے اس کے اندر ہوا ضمیر نائب الفائل اس میں مفعول اپنے نائب الفائل اور یہ جو اس کا ظرف ہے یہ ظرف جو جار مجرور ہے اس میں مفعول اپنے نائب الفائل اور جار مجرور سے مل کر شیبہ جملہ اسمیاں ہو کر خبر مقدم یہ آپس میں ملیں گے سب اس میں مفعول نائب الفائل پلس ظرف یہ جو جار مجرور ہے یعنی جار مجرور جار مجرور مل کر بھی ظرف بنتے ہیں ظرف لگو یا ظرف مستقر اگر کلام کے اندر فیل شیبہ فیل موجود ہو تو ظرف لگو اگر موجود نہیں ہے تو ظرف مستقر یہ بنیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر جملہ ہو کر شیبہ جملہ اسمیاں ہو کر خبر مقدم ہم نے پڑھا تھا کہ خبر نکیرہ ہوتی ہے نکیرہ ہوگی تو اس کے اندر نکیرہ اگر جملہ مفرد ہوگی یا جملہ ہوگی اگر جملہ ہوگی تو ضمیر ہوگی جو ممتدہ کی طرف لوٹے گی تو یہ جو ہوا ضمیر ہے نائب الفائل اس کا مرجے یہ زیاد ہوگا زیاد گھر میں موجود ہے یہ اس کی ترقیب ہوگی اگر ظرف پہلے آ جائے جار مجرور پہلے آ جائے بعد میں جار مجرور آ جائے جیسے اسی کو اگر ہم اس طرح کر لیں زیدن فداری زیدن فداری اب زیدن شروع میں آ گیا زیدن اسی طرح جس طرح یہاں پہ مبتدہ بنا اسی طرح زیاد مبتدہ بنے گا فداری جار مجرور مل کر ظرفے جو ہے یہ مستقر ہوں گے اور مستقر ہونے کے بعد یہ مبتدہ اور خبر یہ مبتدہ اور خبر ترقیب جو ہے وہ یہی ہوگی جو یہاں پہ بیان کر دی گئی زیدن فداری کی اگلی جو ہمارے پاس جو صورت ہے وہ ہے ظرف یعنی ظرف جو ہے معرفہ سے پہلے آ جائے یا ظرف معرفہ سے معرفہ کے بعد میں آ جائے تو اس صورت میں یہ ترقیب میں کیا واقعہ ہوں گے مبتدہ اور خبر کی پہچان کیسے ہوگی معرفہ کے لیے تو خاص چیز ہے کہ یہ مبتدہ بنے گا کیونکہ اس سے پہلے ظرف آ جائے یا اس کے بعد ظرف آ جائے یہ مبتدہ بنے گا معرفہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مبتدہ بننے کی صلاحی رکھتا ہے کیونکہ مبتدہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے اور مبتدہ کی اصل تو مقدم ہونا ہے لیکن مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی کرینے یا کسی نہ کسی جو ہے وہ حاجت کے پیشے نظر اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس جو اب مثال ہے وہ ہے اب ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو ظرف ہوتا ہے یہ مفعول فی واقعہ ہوتا ہے اور مفعول فی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی فیل کا کسی نہ کسی فائل کا یعنی مفعول فی کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے اس کے مفعول کے لیے کسی نہ کسی چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس کا وہ مفعول فی واقعہ ہوگا تو اب مفعول فی کے لیے ہمیں یہاں تو فیل چاہیے ہوگا فیل چاہیے ہوگا تو اس کا فائل چاہیے ہوگا یہاں کوئی ایسا شبہ فیل ہے جیسے اس میں فائل آیا تو ہمیں اس کا فائل اور پھر یہ جس کا مفعول فی واقع ہوگا وہ ہمیں چیزوں کی حاجت ہوگی اب یہاں پر دیکھیں اندہ کو اگر دیکھیں تو اندہ جو ہے یہ ان اسماع میں سے ہے جو مداف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اندہ مداف نازمیر مداف علی ظرف کے لیے بھی مطالق کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ مفعول فی اور مفعول فی کسی نہ کسی فیل فائل یا اس میں فائل کا ہی بنے گا اس کے علاوہ تو بن نہیں سکتا اب یہاں پر کلام میں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا فیل یا شبہ فیل موجود نہیں ہے تو اب ہمیں یہاں پر اس کا مطالق تلاش کرنا ہے کہ یہ کس کے مطالق ہو کر مفعول فی بنے گا تو پھر ہمیں جو اس کا مطالق تلاش کرنا ہے وہ ہم نے اس مبتداء کی موافقت سے تلاش کرنا ہے ہمارے پاس ہے مؤنس اب کیونکہ یہ مطالق ہوگا جملہ بنے گا خبر جملہ بنے گی تو جملے کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ بھی مبتداء کی موافقت میں ہونی چاہیے تو ہم یہاں پر جو ضمیر نکالیں گے جو مبتداء جملے ان دانہ کو جس کا مطالق کریں گے یعنی جس کا اس کو مفعول فی بنائیں گے وہ ایسا فیل یا ایسا شبہ فیل ہونا چاہیے جس کے اندر سے ایسی ضمیر نکلے کہ جو زینب کی طرف لوٹنے والی ہو جیسے یہاں پر ہم اگر اندانہ کے بعد اگر ہم یعنی اندانہ کا مطلب ہے ہمارے پاس زینبو زینب ہمارے پاس یعنی زینب ہمارے پاس ہے اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا زینب ہمارے پاس ہے لیکن اس کی اصل کیا ہے اس کی اصل یہ ہے کہ زینب ہمارے پاس موجود ہے یا زینب ہمارے پاس بیٹھی ہے زینب ہمارے پاس کھڑی ہے تو اب یہاں پر ہم زینب کی مطابق ہی جو ہے وہ نکالیں گے موجودہ تن نکال سکتے ہیں آپ قائمہ تن نکال سکتے ہیں یا آپ کو اس کے اندر اس کے علاوہ جو بھی آپ نکالیں گے تو قائدہ تن نکال سکتے ہیں یہ آپ اس کے مطابق ہی مؤنس کے جو ہے مؤنس کے مبتداء کے مطابق نکالیں گے ہم یہاں پر نکالتے ہیں جی قائمہ تن زینب ہمارے پاس کھڑی ہونے والی ہے اب قائمہ تن کو دیکھیں گے آپ تو قائمہ تن جو ہے یہ اس کے اندر دیکھیں آپ قائمہ تن اس میں فائل ہے اور اس کے اندر ہیہ زمیر جو ہے وہ اس کا فائل ہے اس میں فائل ہیہ زمیر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل اور ظرف سے مل کر یعنی یہ جو ظرف ہوگا اب مدا مدافلے مل کر یہ قائمہ تن کے مطالق یعنی اس میں فائل اپنے ہیہ زمیر فائل اور یہ جو ظرف ہے یعنی اس ظرف یہ مفعول فی ہے اس کا فائل زمیر فائل پلس مفعول فی یہ مدا مدافلے مل کر مفعول فی مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ پھر اسی طرح جو ہے جیس طرح ہم نے اوپر جملہ بنایا تھا یہ بنے گا شیبہ جملہ اسمیہ شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر مقدم اور زینب جو ہے وہ تدائے مؤخر ہے اور خبر جملہ ہے تو یہ جو ہیہ زمیر ہے یہ زینب کی طرف لوٹنے والی ہے یہ ہے ظرف اگر پہلے آ جائے تو ظرف اگر بعد میں آ جائے تو ترقیب پھر بھی اسی طرح ہوگی کہ جو اس طرح ہم نے خبر مقدم بنایا اس طرح ہم جو ہے اس کی اصل پر ہی مبتدہ اور خبر بنائیں گے لیکن عیندہ جو ہے یہ پھر اسی طرح جو ہے کلام کے اندر اپنے مبتدہ کے مطابق فیل یا شیبہ فیل جو محضوف ہوگا اس کے متعلق ہوں گے اس کا مفولے فی واقع ہوں گے یہ کچھ قوائد ہیں انشاءاللہ مزید نئے قوائد نئی پہچانے نئی صورتوں کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم الصرف علم النحف سیکھنے سیکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خاتم نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد